الحمدللہ اللہ اللہی شرفنا علی سائر الامم نسلم ونسلی علی سید الانبیاء شہادت ان لا الہ الا اللہ وہده لا شریک لہو فی القائنات ونشغت ان سیدنا وسندنا وسند الكائنات محمودنا ومحبوبنا ومحبوب رب القائنات اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زرفا سبحان ربك رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلين والحمدللہ رب العزت والحمدللہ اولا وآخرا والحمدللہ رب العالمين رب العزت اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی على محمد صلی على صدر محمد صلی على عجر محمد صلی على قدر محمد صلی على عمل محمد صلی على جمل محمد صلی على جمال محمد صلی على کمال محمد اقبال محمد اقبال محمد اقبال محمد اقبال محمد اقبال محمد اللہم صلی علی محمد جمیل محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اقرام ارحام انوار اجدار اقبال افضل اشرف ازرف اعصاد محمد اللہم صلی علی محمد وعلا عالی محمد وبارک وسلم ثم صلی علی قابل سد احترام زی قدر علماء کرام اللہ جل جلالہ کا عظیم احسان اور انعام جس زی جلالہ والکمال نے آج کے اس عظیم اجتماع عام کے اندر آپ حضرات کے سامنے چند لمحات کی حاضری کا شرف انعیت فرمایا ہے میں آپ حضرات کے سامنے لمبی یا طویل گفتگو کے لیے حاضر نہیں ہوا میں صرف حاضری لگانے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں سب سے بڑی اہم اور مشکل بات یہ ہے کہ میں اپنے شیخ المشایخ امام الکلام شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری زیدہ مجدہوں کی موجودگی میں کسی قسم کا واض یا نصیحت یا لبکشائی کی سکت نہیں رکھتا البتہ ان کے حکم اور ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ہی مسئلہ جو میرے ذمہ انوان لگایا گیا ہے اسی پہ آپ حضرات کو صرف اشارتاً بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا نظر اور نیاز یہ ایک مستقل شریعت مقدسہ کے اندر عبادت کا نام ہے مشرقین مکہ جب نظر اور نیاز کسی کی دیتے اور دینے کا پروگرام بناتے تو ان کے دل میں سب سے زیادہ خیال اور تصور یہ ہوتا کہ اس نظر اور نیاز دینے سے ہم رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو شریعت متحرہ نے نظر اور نیاز کے متعلق احکامات بیان فرما کے یہ بات ظاہر کر دی کہ جو کام مشرقین مکہ رب کے قرب کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ نظر اور نیاز غیر اللہ کی دیتے نظر اور نیاز مرے ہوئے بزرگوں کے نام کی دیتے نظر نیاز اپنے اسنام اور گتوں کے نام کی تقسیم کرتے اور دل میں ارادہ یہ رکھتے کہ اس سے رب کا قرب حاصل ہوگا اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدس پہ نبوت کا تاج سجا کے آپ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے ذمہ یہ بات لگائی کہ میرے پیغمبر آپ جا کے اس قوم کی اندر اعلان فرما دے آپ اس قوم کے اندر جا کے بیان فرما دے آپ جا کے اس قوم کے اندر اس بات کی تفسیر کر دے اس بات کی تشریح کر دے کہ جس چیز کو آپ قرب سمجھتے ہیں جس چیز کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں یہ بات آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے چونکہ نظر اور نیاز عبادت ہے اور نیاز جب بندہ اللہ کے نام کی دیتا ہے تو شریعت میں وہ عبادت بن جاتی ہے اگر یہی نظر اور نیاز کسی غیر کے نام کی کسی بزرگ کے نام کی کسی پیر کے نام کی کسی فقیر کے نام کی کسی مردہ کے نام کی کسی زندہ کے نام کی کسی نوری ناری خاکی کے نام کی اگر نیاز دیتا ہے نظر دیتا ہے تو یہ بغاوت بن جاتی ہے اگر یہی نظر و نیاز بندہ تقسیم رب کے نام کی کرتا ہے تو شریعت میں یہ عبادت بن جاتی ہے شریعت میں کیا بن جاتی ہے عبادت بن جاتی ہے اگر نظر نیاز اللہ کے نام کی دی جائے جو چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے جو چیز دینا چاہتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے اس کو منصوب رب کی طرف کرے جب وہ غیر کی طرف منصوب کرتا ہے کسی دربار کی طرف منصوب کرتا ہے کسی مزار کی طرف منصوب کرتا ہے کسی درخت کی طرف منصوب کرتا ہے کسی زندہ یا مردہ چھوٹا یا بڑا اسغر یا اکبر پیغمبر یا ولی یا پیر یا فقیر یا جن یا فرشتہ کسی کے نام کی کوئی چیز منصوب کرتا ہے چاہے وہ چاول ہے چاہے وہ پکوان ہے چاہے کوئی کھانا ہے چاہے کوئی بکرا ہے کوئی چھترا ہے کوئی جانور ہے کوئی چیز اگر غیر اللہ کے نام کی منصوب کرتا ہے تو یہ عبادت کے بجائے رب کی بغاوت بن جاتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان مکہ والوں کے سامنے اعلان فرما دے ابو جہل نظر نیاز دیتا ہے غیر اللہ کے نام کی ابو لہب نظر نیاز دیتا ہے خیر اللہ کے نام کی اطبہ شہبہ نظر نیاز تقسیم کرتا ہے خیر اللہ کے نام کی میرے پیغمبر آپ اپنی نظر اور نیاز کا اعلان کریں چونکہ یہ عبادت ہے اور آپ کو میں نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ دنیا کو بتلائے کہ عبادت کا حق دار کون ہے نظر کس کے نام کی نیاز کس کے نام کی اللہ کے نام کی اس لیے اللہ فرماتے قُلْ اِنَّ سَلَانْ تِيهِ اے میرے پیغمبر قُلْ اعلان فرما دے کیا فرماتے ہیں اعلان فرما دے اور میرے پیغمبر ان کو مسئلہ بتلا دے جو مخالطے میں پڑے ہوئے آپ اعلان فرمائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ نظر نیاز سوائے رب کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے لوگو آؤ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اسی کے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں اور کیا فرماتے اللہ کے پیغمبر اِنَّ سَلَعَتِي وَنُسْقِي وَمَحِيَا يَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ قربانی کرنا جنور زبا کرنا یہ عبادت ہے اور یہ عبادت سوا اللہ کے میں اور کسی کے لیے نہیں کرتا میں بکرا زبا کرتا ہوں اونٹ زبا کرتا ہوں گئے زبا کرتا ہوں تو میں کس کی خاطر کرتا ہوں یہ میرا عمل اور یہ میری حرکت لِللہ ایک اللہ کے لیے میں کرتا ہوں چونکہ جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ کسی نبی ولی پیر فقیر کے لیے عبادت نہیں کر سکتا اللہ کے پیغمبر شمار کرتے اِنَّ سَلَعَتِي میری نماز بھی اللہ کے لیے وَنُوْسَوْكِ میری قُربانی بھی اللہ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر شمار کرنا چاہتے اللہ فرماتے میرے پیغمبر آپ کی عبادت تو بے شمار ہے حتیٰ کہ کہنا رسول اللہ يَذْقُرُ اللَّهِ فِي قُلْ احیانِن اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک سانس عبادت بن کے آتا ہے ایک سانس جاتا ہے وہ بھی عبادت بن کے جاتا ہے جو سانس اندر آتا ہے وہ عبادت جو بہر نکلتا ہے وہ عبادت میرے پیغمبر کی نسو قربانی عبادت میرے پیغمبر کی سنات عبادت میرے پیغمبر کی آداد عبادت میرے پیغمبر کی آنات عبادت میرے پیغمبر کی سکنات عبادت میرے پیغمبر کی حیات عبادت میرے پیغمبر کی ریاضت عبادت میرے پیغمبر کی تلاوت و عبادت سخاوت و عبادت امامت و عبادت میرے پیغمبر کی نکل و حرکت عبادت میرے پیغمبر کا چلنا ہے ایک اللہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہاں تک شمار کرتے رہیں گے آپ کی تو ساری زندگی عبادت میں گزری ہے آپ کی ایک ایک حرکت عبادت میں گزری ہے آپ خلاصہ نکال کے کہیں میری زندگی اور موت بھی کس کے لیے وقف ہے ایک اللہ کے لیے ہے کیونکہ جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ایک ایک حرکت میں بندہ ارادہ کرے کہ میں رب کی خاطر کرتا ہوں تو ایسے بندے کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور جب سجدہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو جو نکل و حرکت کرنی ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے کسی خیر کے لیے نہیں ہونی چاہیے اگر نکل و حرکت جو بندہ رب کے لیے کرتا ہے بکرا رب کے لیے زبا کرتا ہے جانور رب کے لیے زبا کرتا ہے کوئی چیز رب کے نام کی تقسیم کرتا ہے اگر وہی چیز رب کے نام کے علاوہ کسی خیر کے نام کی تقسیم کی جائے تو رب کہتا ہے یہ بغاوت ہے اور جب بغاوت آتی ہے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے اللہ فرماتے جب بندہ بغاوت پہ اتراتا ہے پھر میرے رب کی خیرت دیکھو پھر میرے رب کی شان دیکھو پھر میرے رب کا اعلان سنو اللہ فرماتے اے میرا پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ ان کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے مردار چیز کو بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے وَدْدَم جو زبا کے وقت رگوں سے خون نکلتا ہے دم مصفو اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے وَاللَحَمُ الْخِنْزِيرُ باقی بندہ جب ہو جاتا ہے اس بندے کی سزا بھی باقی تمام گناہگاروں سے زیادہ ہوتی ہے تمام مجرموں سے زیادہ سزا ہوتی ہے اللہ فرماتے دیکھو نظر نیاز تو میرا حق بنتا تھا میرے نام کی دیتا لیکن اس نے وہ چیز جو جانور تو میں نے پیدا کیا وہ حلال چیزیں تو میں نے پیدا کی ہیں لیکن اس حلال چیز کو اللہ کے نام پہ منصوب کر دیا مرغی حلال ہے مرغہ حلال ہے بکری حلال ہے بکرہ حلال ہے جانور حلال ہے گئے حلال ہے بھینس بولو بولو آپ تو زیادہ کھاتے غیر مقلتوں کہتے ہیں جیز نہیں ہے قربانی کے اولا توجہ ہے آپ تو کھاتے رہتے ہیں حلال ہے کہ نہیں ہے ہاں سارا سال حلال ہے اور قربانی کے دنوں میں نجیز ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں کرنی اس لئے میں کہتا ہوں جب یہ دودھ لینے آئے تو ان کو کہا کرو یہ تو بھینس کا دودھ ہے اس کی تو قربانی نہیں تو دودھ کیسے پی سکتا ہے توجہ ہے جب گوشت لینے آئے بازار میں اس کو کہو یہ تو کٹے کا گوشت ہے یہ تو اس کے بچے کا گوشت ہے جب وہ قربانی جائز نہیں ہے تو اس کا گوشت کیسے جائز ہے اس کا دودھ کیسے استعمال کر سکتا ہے اگر دودھ سارا سال استعمال ہو سکتا ہے تو قربانی میں بھینس اور بھینسہ سبا بھی ہو سکتا ہے اچھا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حلال چیز کو اس نے خیر کے نام پہ تقسیم کر دیا اسی تھان پہ لے کے چلا گیا اسی دربار اور قبر اور حجر کے اوپر چلا گیا جہاں کے اس بزرگ کی خوشنودی کے لیے زبا کرتا ہے اس کو دکھانے کے لیے خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اب میری خیرت کا تقاضہ ہے یہ بندہ میرا باغی ہو گیا ہے عبادت کے بجائے بغاوت پہ اتر آیا اب میرا اعلان کیا ہے اللہ فرماتے ہیں مردار بھی حرام ہے دم مصفو بھی حرام ہے خنزیر بھی تمہارے اوپر حرام ہے ہاں ہاں یہ دم مصفو اور مردار اور خنزیر یہ چھوٹے درجے کا حرام ہے یہ اتنا درجے کا حرام ہے ترقی من الادنہ الالعالہ پہلے چھوٹی چیز کا ذکر کے آئے کہ جناب مردار بھی حرام ہے اس سے زیادہ دم مصفو حرام ہے اور اس سے اگلا حرام جو اس سے بھی دبل حرام ہے لحم الخنزیر وہ خنزیر کا گوشت حرام ہے اللہ فرماتے ہیں مردار بھی جمع ہو جائے دم مصفو بھی کٹھا ہو جائے اور خنزیر کا گوشت بھی جمع ہو جائے یہ تینوں حرام ہکٹھے ہو جائیں اور مل جائیں وہ ماں اوہ اللہ لغیر اللہ جو خیر کے نام کی چیز ہے خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے دم مصفو سے بڑھ کے حرام ہے اور مردار سے زیادہ حرام ہے اللہ فرماتے ہیں یہ خیر اللہ کے نام کی چیز مر جانا پر کھانا نہیں ہے مر جانا اس کے قریب نہیں جانا اسی جو اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس میں شرک داخل ہو گیا ہے اور شرک سب سے بڑی بغاوت ہے میں ہر چیز گوارہ کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ میں تمام شرکوں سے پاک ہوں تمام شرکوں سے بری ہوں اللہ کریم فرماتے ہیں پر مشرقین کا کام یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِللَّاہِ مِنْمَا زَرَعَمِنَ الْحَرْسِ وَالْعَنَعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا حَازَا لِللَّاہِ بِسَامِهِمْ وَحَادَا لِشُرَا قَائِنَا مشرق آدمی جب اس کا باغ جب اس کی فصل جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتا ہے اس میں وہ تقسیم کرتا ہے حَازَا لِللَّاہِ یہ اللہ کے نام کا ہے وَحَادَا لِشُرَا قَائِنَا یہ میرے بزرگوں اور پیروں کے نام کا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں مشرق کا کام ہوتا ہے کہ میری عبادت میں شرک کرتا ہے اور مومن کا کام کیا ہے عبادت کرتا ہے وہ کہتا ہے لوگو میری عبادت میں میری نماز میں میرے روزے میں میری حج میں میری زکاہ صدقات کے اندر لَا شَرِقَ لَهُو وَبِذَا لِكَ الْمُسْلِمِينَ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس میری عبادت میں اور کوئی شریک نہیں ہے میں جو کچھ بھی دوں گا خالص اللہ کے نام کا دوں گا جو عمل بھی کروں گا خالص اللہ کے نام کا کروں گا اس عمل کے اندر کسی نبی کا حصہ نہیں ہوگا کسی ولی کا حصہ نہیں ہوگا کسی پیر کا حصہ نہیں ہوگا کسی زندہ مردہ کا حصہ نہیں ہوگا کسی نوری ناری خانکی حجری شجری کا حصہ نہیں ہوگا کسی اول آخر اجدر اکبر ازر کا حصہ نہیں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا للہ رب العالمین صرف صرف اللہ کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا حضرت علی المرتضان سے ایک دن کچھ لوگ انہیں سوال کیا حضرت جی ہمیں کوئی ایسی بات بتلاو جو نبی کریم نے آپ کو سپیشل بتلائی ہو اکیلے بتلائی ہو ترہائی میں بتلائی ہو حضرت علی المرتضان فرماتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں البتہ ایک بات میرے ذہن میں ہے اللہ کے پانک پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لان اللہ منظب حال غیر اللہ اللہ کی لانت ہو جو کوئی چیز زبا کرے اور اس کو منصوب کرے خیر اللہ کی طرف منصوب کرے کسی اللہ والے کی طرف منصوب کرے کسی مرسل پہ غمبر کی طرف منصوب کرے کسی پیر فقیر امیر کی طرف اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی میں نے اپنے کانوں سے سنی اللہ کے نبی نے فرمایا لان اللہ منظب حال غیر اللہ جو بھی جانور زبا کرے پر خیر کے لئے کرے تو اس بندے پہ اللہ کی لانت ہو بے چک ایک روایہ تمہیں ہے مرہ رجلان اللہ 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 سن دو بندے گزرے ایسی قوم پہ ان کا گزروا جو بتوں کے پجاری تھے ایک تھان اور دربار بنایا ہوا تھا اس پہ مجاور بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بندہ نہیں گزر سکتا تھا جب تک اس بزرگ کے نام کی کوئی چکتی تیتی تقسیم نہ کرتا اور اس کے نام کی چیز منصوب نہ کرتا دو بندے گزرے کتنے بندے ہیں مرہ راجولان دوڑا سڑے دے اور تصمی جا گئی ہے سیر اتے چاہ چھوڑے اور پتہ چال گئی ہے دو بندے گزرے دو جوان گزرے دونوں جب اس قبر سے قریب سے گزرنے لگے اور اس دربار تھان کے قریب گزرنے لگے جو اوپر مجاور مچندر بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو لوٹنے والے مال ان کا چوسنے والے وہ دونوں کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں اجنبی لوگ ہیں جو پہلے کبھی نہیں گزرے ایک بندے کو انہوں نے کھنا کر دیا سامنے اور کہنے لگے حضرت کے نام کی کوئی چیز تقسیم کر کے جاؤ حضرت کے نام کی کوئی چیز دے کے جاؤ وہ کہنے لگا لئیسہ اندی شیعون میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے میں کس کی چیز چنکی وہ چیز اس کے نام کی تقسیم کروں وہ کہنے لگے اور کوئی چیز نہیں ہے ولو زبابن قرب لہو ولو زبابن اگر تم قرب چاہتا ہے تو حضرت کے نام کی مکھی پکڑ کے دے دے مکھی کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں مچھو اچھا مچ چلو مگر مچ ایک مکھی بھی اگر غیر اللہ کے نام کی دے تو تیری جان چھوٹ جائے گی ہم کوئی بات نہیں کریں گے کوئی مقاتلہ مقابلہ مجادلہ نہیں کریں گے کوئی آپ کا راستہ نہیں روکیں گے وہ کہنے لگا جناب ٹھیک ہے اس نے آنکھیں بند کی ایسے ہاتھ مارا ایک دو مکھی اس کے ہاتھ چڑ گئی ان مکھیوں کو یوں کرتا ہے مروڑ کے اور کہتا ہے لے بابا تیرے نا تے لے بابا پیر بابا تیرے نا تے دا پیر بابا دے پارا دے یعنی یہ پیر بابے کے لیے میں نے مکھی دے دی ہے اور پیر بابے کے نام کی جب مکھی دی ہے فَخَلْلَا ہُو سَبِیل وہ کہنے لگے اب تو ہمارا پیر بھائی ہے تُو ہمارا پیر بھائی ہے تُو میں کوئی روکنے ٹھوک ہے جا سکتا ہے تُو وہ تو چلا گیا ایک دوسرا بندہ ستر سال کی عمر کا بندہ گناہگار قسم کا بندہ ہے وہ جب گزرنے لگا تو کہنے لگے جلدی کرو حضرت کے نام کی کوئی چیز تقسیم کرو تو تب جان چھوٹے گی وہ بزر کہنے لگا لئیسا اندی شیعون میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے وہ کہنے لگے اور کچھ نہیں ہے تو مکھی مچھر پکڑ کے دے دو حضرت تو خوش ہو جائیں گے رالی ہو جائیں گے حضرت کی نظر کرم آن پہ پڑ جائیں گی توجہ ہے حضرت کی نظر کرم پڑ جائیں گی اسی لئے لوگ جگہ جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حق باہو بے شق باہو ایک نظر کرم دی تقباہو یہ اس مردے کو کہتے ہیں جو قبر میں دفن ہے حضرت ایک نظر تو کرم کی کر دے نا میں بخشا جاؤں گا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ مجھ پہ رانوی ہو جائیں گا میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت کو خوش کرنے کے لئے مکھی تو دے وہ کہنے لگا یہ تو بتلاؤں مکھی بنانے والا کون ہے وہ کہتے ہیں مکھی تو اللہ نے پیدا کی ہے کہتے ہیں اللہ کی پیدا کردہ ایک حقیر مخلوق مکھر یا مکھی یا دیمک میں اس کو بھی پکڑ کے کسی خیر کے لئے دینے کے لئے تیار نہیں ہوں وگر نہ مجھے بتلاؤں یہ جو مکھی اللہ نے پیدا کی ہے اللہ تو کہتا ہے لا یو ہی تو نہ بے شئیئر من علمی اس حقیر مخلوق کی پوری حقیقت کا علم اس مکھی مکھر کا علم اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے یہ مکھی مچھر رات کو کہاں سوتی ہے صبح کہاں چکر لگاتی ہے یہ مکھی مچھر جوان ہے یا بڑا ہے کمزور ہے صحت مند ہے نر ہے یا مادہ ہے مذکر ہے بولو یا مونس ہے اس بات کا کسی پیر کو پتہ نہیں کسی زندہ ولی کو پتہ نہیں یہ تو مر چکے ہیں قبر میں دفن ہو چکے ہیں آپ کہتے ہیں ان کے نام کی مکھی دے دو میں کیسے مکھی دوں جبکہ مکھی بنانے والا کون ہے اللہ خالق کل شہیر وہ ہوا بے کل شہیر علیم اسی کے نام کی دوں گا جس نے ہر چیز کو بنایا ہر چیز کو پیدا کیا ہر ایک چیز کی حالت کو جانتا بھی آئے ہر ایک چیز کی حالت کو دیکھتا بھی آئے ہر ایک چیز کی فریاد کو سوچتا بھی آئے اس لئے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے نے کہا اللہ کی پیدا کردہ مکھی میں خیر اللہ کے نام کی نہیں دوں گا نبی کریم فرماتے فاک اطلاحو اس کو انہوں نے اس جرم میں قتل کر ڈالا جب انہوں نے زمین پہ قتل کیا اللہ نے عرش برین پہ عدل کیا داخل اللہ نے ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندے کو جہنم نے ڈال دیا ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندے کو جنت کا حق دار بنا دیا نظر نیاز کیس کی یو اللہ نظر نیاز یو اللہ دے زکاة صدقات ذکر شکر ہر حالت ہر بندے کی قفیت جو بھی ہو دل میں یہ خیال ہوں میں اللہ کے لئے کرتا ہوں تو اللہ ایسے بندے کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں مَا نَعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ظُلْفًا مشرق عمل کرتا ہے کہ میں خیر اللہ کے لئے کوئی حرکت کرتا ہوں تو رب کے قریب ہوتا ہوں جب خیر اللہ کے لئے کوئی حرکت کرتا ہے وہ رب سے دور ہوتا ہے موحد آدمی جب کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ رب کے قریب ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو امن کی توفیق عطا فرمائے مجھے